اوہم شنطی اگر ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم تیور پرشارتی ہیں یا پرشارتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے ہم تیور پرشارتی ہیں یا پرشارتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیور پرشارتی کے لائن میں آز ہیں تو ہمیں آز کی موڑی پر دھیان دینا ہوگا بابا نے بتایا ہے کہ پرشارتی کی تیور گتی میں کمی کے دو مکھے کارن کیا ہیں تو ہمیں ان دونوں مکھے کارنوں کو سمجھنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے تھاکہ ہم پرشارتی کے لائن سے تیور پرشارتی کے لائن میں آز ہیں تو ایسی کونسی دو باتیں ہوں گی آپ بھی اس بات پر ریفلیکشن کیجئے بابا نے آز بتایا کافی گہری موڑی ہے کافی امپورٹن باتیں ہیں اس میں آز بابا نے کہا پہلی بات ہے جو سنکلب شکتی ہے وہ یتھارت حریتی یوز نہیں کرتے سنکلب شکتی یتھارت حریتی نہیں ہے دوسری ہے جو وانی کی شکتی ہے یہ بھی یتھارت حریتی اور سمرت حریتی یوز نہیں ہوتی آز کی موڑی میں بابا نے سنکلب سے بھی زیادہ وانی کی شکتی پر ایمفیسز کیا ہے کیونکہ سنکلب کی شکتی کے بعد تو ہر موڑی میں ڈیریکٹی یا انڈریکٹی آتی ہی ہے لیکن بول کے بعد یا وانی کی شکتی کے بعد کبھی کبھی ہمارے دھیان پر نہیں آتی تو بابا نے کہا یہ دونوں باتیں جو ہیں یوز کرنے کے بزائے یا تھارت حریتی یوز کرنے کے بزائے لوز ہو جاتے ہو اس قارنٹ سے پرشارت میں تیور پرشارت میں کمی آ جاتی ہے لیکن یہ اتنی اوپر اوپر کی بات نہیں ہے بابا نے کافی جیزا ڈیپٹس کی بتائی ہے اس لئے بابا نے کہا بابا کے بول کی طرف ویشیس اٹینشنز دلا رہے ہیں بول کی طرف ویشیس اٹینشن کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بول کے لئے البلا بند زیادہ ہے کن کن باتوں میں البلا بند ہے آس بابا نے کافی انڈیپٹس طریقے سے بتایا ہے پانچ باتیں بتائی ہیں جس ان پانچ طریقے سے ہمارے بول میں البلا بناتا ہے پھر بابا نے یاد دلایا کہ کچھ سمیں پہلے باب دادا نے تین باتیں بول کے لئے کہیں تھی وہ دھیان پر بھی کم ہے کونسی تین باتیں ہیں وہ کم بولو دھیرے بولو اور مدھر بولو یہ ہم سب جانتے ہی ہیں لیکن ان تینوں باتوں میں کافی گہرائی ہیں کم بولو دھیرے بولو اور مدھر بولو تو بھی ہم نے کچھ باتیں دیکھیں مکہ مکہ اور باتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں بابا نے پھر آگے بتایا کہ ویرت بولنے کی نشانی کیا ہوتی ہے کیا کیسے پتا چلے کہ ویرت ہے یہ سمرتے ہیں تو پہلی بات ہے ویرت بولنے کی نشانی ہے کہ وہ بہت جادہ بولے گا بابا نے کہا وہ بولتے ہی رہیں گے تو ویرت ہے ہم نے تو مچ بولتے رہیں گے جادہ بولیں گے پھر دوسرا پرشن بابا نے پوچھا تو بابا کافی اچھے طریقے سے ہمیں یہاں بھی سمجھا رہے ہیں پرشنوں کے مدھی ہم سے نشانی ہوگی جادہ بولے گا ویرت بول سے کیا کیا نقصان ہوگا سمجھ بھی جائے گا اور انرجی بھی جائے گی لوس آف ٹائم اور لوس آف انرجی بسیکل ہمارا لائف کیا ہے ٹائم اینڈ انرجی ہے ویرت بول سے ہمارا جیون ہی برباد ہو رہا ہے پھر بابا نے پوچھا کہ ویرت بولنے والے کی عادت کیا ہوگی عادت ہوگی کہ اس کا طریقہ کتھا کے معافق ہوگا لمبا چوڑا سنا کے مرچ مسرح لگا کے مکس چٹنی بنا کے اس کو بولے گا تو ایک طرف تو یہ باتیں ہیں پھر دوسری طرف بابا نے اس کا کونٹرسٹ بتایا کہ آپ کے تو ہر واقعے مہا واقع ہونا چاہیے انمول مہا واقع ہونا چاہیے اس بات کو ابحاس کرنے کے لئے بابا نے آزم میں دو سومان دیئے بابا صرف ہمیں پرابلنز نہیں بتاتے بابا صرف ڈیاغنوسسٹ نہیں کرتے بابا ہم اس کا سولیشن بھی بتاتے تو کون سے دو بھی حاسم کر سکتے ہیں پہلا ہے ماسٹر صدگرو ماسٹر صدگرو مینز ہمارا ہر واقع مہا واقع ہے کلیونکاری واقع ہے اور دوسرا بابا بنے کا مریادہ پرشوت دم سمیہ کی بھی مریادہ انرجی کی بھی مریادہ کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کتنا بولنا ہے پھر بابا نے کہا کہ جب اتنا اٹینشن آ جائے گا تو سمجھ پائیں گے کہ انتر مکتہ کا رس کیا ہوتا ہے اور بول چال کے رس سے وہ کتنا ڈیفرینس ہیں اور ان دونوں میں دن رت کا انتر ہیں انتر مکتہ کا رس جب آتمالی نہیں لگتی ہے تو وہ برکوٹی کی کٹیاں میں بیٹھ کر تپسوی مورت کا انبھاو کرتی ہے تو ہم نے آپ کو یہ بھی اس ومان دے سکتے ہیں کہ برکوٹی کی کٹیاں میں بیٹھ کر انتر مکتہ کی گفہ میں میں تپسیا کرنے والی تپسوی آتمال ہوں جب بابا آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بابا کتنا دھیرے بولتے ہیں کتنا ساری وقت بولتے ہیں اور ہمارے کلیار کے لئے بولتے ہیں اس کے بعد بابا نے بتایا کہ ویرت بات جو ہوتی ہے وہ اس کے پانچ روپ ہوتے ہیں ان پانچ روپے میں دھیان دینا ہے پہلی بات ہے لیمٹ سے پرے ہسی مزاک تو یہ ہم چیک کرتے جائیں گے لیمٹ سے پرے ہسی مزاک کہیں یہ ہمارے جیون میں شامل تو نہیں ہو گیا دوسرا ہے ٹانٹنگ وے ٹانٹنگ وے کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے کسی پہ گھٹاچ کرنے کے لئے یہ بھی ویرت بول میں آتے ہیں تیسرا ہے ادھر ادھر کے سماچار ایسی باتیں ہیں جن سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے ہمیں ان کے بارے میں کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور ان سے ہمارا کچھ ہونا بھی نہیں ہے پھر بھی تو یہ جو میڈیا والی اپروچ ہو جاتی ہے یہ کام کی نہیں ہے یہ ویرت ہے فورت ہے سیوہ سماچار کے ساتھ سیوہ دھاریوں کی کمجوری کا چنٹن تو کہیں بھی جائیں گے تو سیوہ تو ہوگی پر سیوہ دھاریوں کی کنیکشن میں آنے سے جو پر چنٹن شروع ہو جاتا ہے وہ ان کی کمجوریوں کا چنٹن شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ویرت بول میں آ جاتا ہے اور لاسٹ بات ہے آ یکتی یکت بول ان ایکیوریٹ سپیچ تو آ یہ دھارت بول دیں گے جس کا کوئی میننگ نہیں ہے جس سے کچھ ہونا نہیں ہے تو یہ پانچ باتیں ہیں جو ہمارے لکھتر سے پیرامیٹر ہے کرسوٹی ہے تو یہ پانچوں باتیں ہمارے اندر کتنی پرسینٹیز میں ہیں یہ ہمیں چیک کرنا ہے اس کے بعد بابا نے کہا کہ کئی بار بچے کہتے ہیں کہ رمڑکتہ ہونا تو اچھا ہے بابا کہتے ہیں اچھا ہے لیکن پانچ باتوں کو دھیان رکھنا ہے رمڑکتہ میں یہ کافی گہری بات ہے یہ اگر پانچوں باتوں کو دھیان میں رکھیں رمڑکتہ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے پہلا ہے ویقتی کس ویقتی کے ساتھ رمڑکتہ میں آ رہے ہیں سمیں کونسا ہے آس پاس اور لوگ کونسے ہیں کس سنگٹھن کی بیچ میں ہیں اس تھان کہاں پر ہیں اور وائیو منڈل اس میں وائیو منڈل کیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس ویقتی سے ہم کہیں اور تو ہسی مزا کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم یوک کے روم کے باہر کھڑی ہوکے بابا کے کمری کے باہر کھڑی ہوکے کر رہے ہیں وہی بات تو اچھی بات نہیں ہے ایسے ہی بہت ساری باتیں لیکنی پڑھتی ہیں اس ویقتی کا موڈ کیا ہے وائیو منڈل کیا ہے اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس سے وہ ویقتی ہلکا ہو رہا ہے یا اس سے وہ ویقتی اور بھاری اور ہیں یہ سب بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ایسی کافی گہری باتیں ہیں رمڈکتہ اور حضی بجک میں کافی انتہ رہے ہیں تو بابا نے ایسی کافی گہری گہری باتیں ہمیں بتائی ہیں ان ساری باتوں کو ایک ایک کر کے ہم اپنے اندر سماتے جائیں گے اور بہت پیار سی اس موڑی کو ہم سنیں گے اوم شنطی اویقت باب دادا اپنے بچوں کے پرتی بولے آلس برہمانوں کے انہ دی رشتہ باب دادا وشیس اپنی ڈیلیکٹ سمی پرچنا سرشت رچنا برہمان بچوں کو دیکھ رہے ہیں باب دادا کیاتی پیاری رشنا برہمان آتمائی ہو جو سمیپ اور سمان بننے کے لچے کو صدا اس مرتی میں رکھ آگے پڑھ رہے ہو تو آج ایسی آدھی رشنا کو وشیس رب سے دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس میں نوٹس کیا کہ بابا سب سے پہلے آکے ہمیں پیار بھری سچھائیں دیتے بابا آتی ہماری کمیہ گرانا شروع نہیں کرتے تو بابا پہلے ہمارے سمان کو اچھا اٹھائے کہ ہم ڈیلیکٹ رچنا ہیں سمیپ رچنا ہیں اور سرشت رچنا ہیں پھر بابا دیر دیر ہے کہتے ہیں تو سبھی تیور پرشارتی اور پرشارتی دونوں کی گتی ویدی کو دیکھ رہے ہیں باب دادا دوارہ ملی ہوئی سرشت سہز ویدی دوارہ کبھی تیور گتی کبھی تیور کبھی کم گتی دونوں ہی پرکار کے برامن بچوں کو دیکھا پڑائی پالنا اور پرابٹی سب کو ایک جیسی ایک دوارہ مل رہی ہے پھر گتی میں انتر کیوں پڑائی پالنا اور پرابٹی تو تیور پرشارتی ارتت فسٹ ڈیویزن والے اور پرشارتی ارتت سیکنڈ ڈیویزن میں پاس ہونے والے تو آج ویشیس سبھی کا چارٹ چیک کیا کارن بہت ہیں لیکن ویشیس دو کارن ہیں چہانا سب کی فسٹ ڈیویزن کی ہے سیکنڈ ڈیویزن میں آنا کوئی نہیں چاہتا لیکن لچے اور لچے انڈوں میں انتر پڑ جاتا ہے تو ویشیس دو کارن کیا دیکھیں پہلا ہے سنگ کلپ شکتی جو سب سے سرسٹ شکتی ہے اس کو یدھار تریتی سوہم کے پرتی و سیوہ کے پرتی سمیں پرمان کاری میں لگانے کی یدھار تریتی نہیں ہے اور دوسرا کارن ہے وانی کی شکتی کو یدھار تریتی سمر تریتی سے کاری میں لگانے کی کمی ان دونوں میں کمی کا کارن ہے یوز کے بزہلوز شبدوں میں اندر تھوڑا ہے لیکن پھنے ڈام میں بہت اندر پڑ جاتا ہے تو ایک امپورڈنٹ بات آسکی موڈلی میں یہ ہے کہ بابا جبی بھی ریزلٹ ہماری دیکھ کے بتاتے ہیں تو کتنے دن کا بابا ریزلٹ بتاتے ہیں کئی بار وہ ہمیں سوچنا ہے تو آج باب دادا نے صرف تین چار دن کی ریزلٹ دیکھی تین چار دن میں کیا ریزلٹ رہا تو ہر ایک کی تین چار دن کی ریزلٹ میں کیا دیکھا ففٹی پرسنٹ اٹھا تھا آدھا آدھا سنکل پر بول میں دونوں شکتیوں کے جمع کا کھاتا ففٹی پرسنٹ آتماوں کا ٹھیک تھا لیکن بلکل ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں اور باقی ففٹی پرسنٹ آتماوں کا کھاتا فورٹی پرسنٹ ویرث اور سادھرن کا کھاتا سکسٹی پرسنٹ دیکھا تو سوچو جمع کتنا ہوا کافی انٹرسٹنگ ریزلٹ ہی ہے تو زیادہ وزن کس کا ہوا اس میں بھی واجہ کے قررن منسا پر پرباہ پڑتا ہے منسا واجہ کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے تو آز باپ دادا وانی ارتھان بول کی طرف وشیس اٹینشن دلا رہے ہیں کیونکہ بول کا سمند اپنے ساتھ بھی ہے اور سرو کے ساتھ بھی ہے تو آز کی مولی کا اگر ہم کہیں گے سنٹرل ایڈیا کیا ہے تو یہ ٹو لائنز ہیں بول کی طرف وشیس اٹینشن کیونکہ اس کا کنیکشن اپنے ساتھ بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہے اور کیا دیکھا منسا دوارہ یاد میں رہنا ہے اس کے لئے پھر بھی بیش بیش میں پروگرام رکھتے ہیں لیکن بول کے لئے الویلہ بن جادا ہے اس لئے باپ دادا اس پر وشیس انڈرلائن کرا رہے ہیں دو ورش پہلے باپ دادا نے وشیس پروشارت میں سیوہ میں آگے بڑھنے والے مارتھی آتماؤں کو اور سبی کھو تین باتیں بول کے لئے کہیں تھی کم بولو دھیرے بولو اور مدر بولو تو ویرت بولنے کی نشانی ہے وہ زیادہ بولے گا مضبوری سے سمیہ پرماڈ سنگٹھن پرماڈ اپنے کو کنٹرل کرے گا لیکن اندر ایسا محسوس کرے گا جیسے کوئی نے شانتی میں چھپ رہنے کے لئے باندھا ہے تو ویرت بول بڑے سے بڑا نقصن کیا کرتا ہے ایک تو شیرڈک انرجی سمابت ہوتی کیونکہ خرچ ہوتا ہے اور دوسرا سمیہ ویرت جاتا ہے ویرت بولنے والے کی عادت کیا ہوگی چھوٹی سی بات کو بہت لمبا چوڑا کرے گا اور بات کرنے کا طریقہ کتھا معافق ہوگا جیسے رامائین مہم بھارت کی قطعہ انٹریس سے سناتے ہیں خود بھی رچی سے سنے گا دوسری کی بھی رچی پیدا کر لے گا لیکن ریزلٹ کیا ہوگی رامائین مہم بھارت کی ریزلٹ کیا ہے رام بنواس گیا اور کاروہ اور پانڈاوہ کی ید ہوئی جیسی دکھاتے ہیں رسار کچھ بھی نہیں لیکن ساز بہت رمڑک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتھا تو ویرت بولنے والے مایہ کے برباو کے کارنٹ جو کمیور آتما ہیں انہوں کو سننے اور سنانے کے ساتھ ہی بہت جلدی بناتے ہیں تو ایسی آتما ایک انتپریہ ہو نہیں سکتی اس لئے وہ ساتھی بنانے میں بہت ہوشیار ہوگا باہر سے کبھی کبھی ایسے دکھائی دیتا ہے کہ انہوں کا سنگٹن پاورفل اور جیدہ لگتا ہے لیکن ایک بات صدا کے لئے یاد رکھو کہ مایہ کے جانے کا اندیم چرن ہے اس لئے ودائی لیتے لیتے بھی اپنا تیر لگاتی رہتی ہے اس لئے کبھی کبھی کہیں کہیں مایہ کا پرباو اپنا کام کر لیتا ہے وہ آرام سے جانے والی نہیں ہے لاسٹ گھڑے تک ڈیریکٹ نہیں تو انڈیریکٹ کڑوا روپ نہیں تو بہت میٹھا روپ اور نیا نیا روپ دھارن کر کے برامنوں کی ٹرائل کرتی رہتی ہے پھر بولے بالے برامن کیا کہتے وہا تو باب دادہ نے سن جا ہی نہیں تھا کہ اس روپ میں بھی مایہ آنی ہے آتی ہے تو البلے پن کے کارنڈ اپنے کو چیک بھی نہیں کرتے اور سوچتے کہ باب دادہ تو کہتے ہیں مایہ آئے گی آدھا اور شریعت رکھتے ہیں کہ مایہ آئے گی لیکن مایہ جیت بننا ہے یا بھول جاتے ہیں اور بات ویرد 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 بول کے بن بن روپ دیکھیں کونسی پانچ باتیں ہیں ایک ہے سیما سے بھار ارتات لیمٹ سے پرہ سی مزاک دوسرا ہے ٹانٹنگ وی تیسرا ہے ادھر ادھر کے سمچارے کھٹا کر سننا اور سننا چوتھا کچھ سیوہ سمچار اور سیوہ سمچار کے ساتھ سیوہ دھاریوں کی کمجوری کا چنتن یا مکس چٹنی اور پانچ با ہے آئے یکتی یکت بول جو برامنوں کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یا پانچ شروع پر دیکھائیں دیکھیں ان پانچوں کو ہی باب دادہ ویرد بول میں گنتی کرتے ہیں ایسے نہیں سمجھو کہ ہسی مزاک تو اچھی چیز ہیں ہسی مزاک اچھا ہوا ہے جس میں روحانیت ہو جس سے ہسی مزاک کرتے ہو اس آدمہ کو فائدہ ہوا ٹائم پاس ہوا یا ٹائم ویسٹ گیا تو رمڈکتہ کا گون اچھا مانا جاتا ہے لیکن ویرد تھی سمیں سنگٹھن اس تھان آوائیو منڈل کی پرمان رمڈکتہ اچھی لگتی ہے اگر ان سب باتوں میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں تو رمڈکتہ بھی ویرد کی لائن میں گینی جائے گی اور سارٹیفیکٹ کیا ملے گا کہ ہساتے تو بہت اچھا ہیں لیکن بھولتے بہت ہیں کیا ہم چاہتے ہیں ہمیں ایسا سارٹیفیکٹ کوئی دے تو یہ مکس چٹنی ہو گئی نا تو اس سمیں کی سیما رکھو اس کو کہا جاتا ہے مریادہ پرشوتم کتنی انٹرسٹنگ بات ہے ہر چیز سمیں سیما میں کرنا اس کو کہا جاتا ہے مریادہ پرشوتم کہتے ہیں میرا سوہبھاوی ایسا ہے تو وہ کون سا سوہبھاو ہے بابدادہ والا سوہبھاو ہے تو اس کو بھی مریادہ پرشوتم نہیں کہیں گے صدارن پرش کہیں گے بول صدہ ویسے ہوں جو سننے والے چاہتا رکھوں یہ کچھ بولیں اور ہم سنیں اس کو کہا جاتا ہے انمول مہا واقعہ مہا واقعہ زیادہ نہیں ہوتے جب چاہیں تب بولتے رہیں اس کو مہا واقعہ نہیں کہیں گے تو صدگرو کے بچے ماسٹر صدگرو کے مہا واقعہ ہوتے ہیں واقعہ نہیں بابا نے ہمیں کافی بڑا سوہبان دیا ہے یہاں پر ویرت بولنے والا اپنی بدھی میں ویرت باتیں ویرت سماچار چار اور کا کورا کچڑے کھٹا جرور کرے گا کیونکہ ان کو کتھا رمڑی کروب دینا پڑے گا جیسے شاستر وادیوں کی بدھی ہے اسی لئے جس سمیں اور جس اسطحان پر جو بولا وہ شک ہے یکتی یکتے ہیں دوسروں کے اور سوہم کے لیا لاب لاب دائک ہیں وہی بولو بول کے اوپر اٹینشن کم ہے اسی لئے اس پر ڈبل انڈر لائن پیشیس اس ورش بول کے اوپر اٹینشن رکھو چیک کرو بول دورہ انرجی اور سمیں کتنا جمع کیا اور ویرت کتنا گیا جب اس کو چیک کریں گے تو سوتے ہی انتر مکتہ کے رس کو انباب کر سکیں گے انتر مکتہ کا رس اور بول چال کا رس اس میں دن رات کا انتر ہے انتر مکی صدا برکوٹی کی کیکوٹیاں میں تباسوی مورت کا انباب کرتا ہے سمجھا تو سمجھنا اور تھات بننا جب کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہوا کرے گا جرور سمجھے گا جرور یہ جرسو ہیں ہی سمجھدار تب تو بھاگی ملا ہے نا نمیت بننے کا بھاگی ہے اس کا محتوہ ابھی کبھی کبھی سادھارن لگتا ہے لیکن یہ بھاگی سمیں پر تیسرے سرنبوف کریں گے کس نے نمیت بنایا کس نے مجاتما کوئی سی یوگی چنا یہ اسمرتی ہی سفتہ سرسٹ بنا دیتی ہے بنانے والا کون اگر اس اسمرتی میں رہو تو بہت سہش نرنتر یوگی بن جائیں گے صدا دل میں بنانے والے باپ کے گوڑوں کے گاتے رہو تو نرنتر یوگی ہو جائیں گے یہ کم بات نہیں ہے پھر باوہ نے ٹیچرز کو اپریشیٹ کیا کہ کوٹوں میں کوئی آدمائیں ہیں باوہ نے پرورتی والوں سے کہا کہ وہ بھی مزے میں رہتے ہیں برامہ جیون کے ہر سیکنڈ تن من دھن جن کا مزہ ہی مزہ ہے آرام سے سوتے ہو آرام سے کھاتے ہو آرام سے رہنا کھانا سونا پڑھنا اور کچھ چاہیے کیا پڑھنا بھی ٹھیک ہے یا امرتفلے سو جاتے ہو ایسے کئے وچھے کرتے ہیں کہیں گے ساری رات جاگ رہے تھے صبح کوئی نید آگئی یا ایک سیوہ کریں گے تو امرتفلے کو چھوڑ دیں گے تو مزہ کیا ہوا اس پر جماعت ہو ہوا نہیں اب سیوہ کی دوسری طرف امرتفلہ مس کیا تو کیا ہوا ایسے نیمینات معافی کیسے جھٹکا کھاتے نہیں بیٹھنا وہ ٹی وی بہت اچھی ہوتی ہے جیسے وہی یوگ کے آسن کرتے ہیں آنک پرکار کے پوز بدلتے رہتے ہیں یہاں بھی ایسے ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں سہز یوگ ہے اس لئے آرام سے بیٹھو کئیوں کی تو ٹیون بھی باب دادہ کے پاس سننے میں آتی ہے باب دادہ کے پاس وہ بھی کیسے سٹ ہے تو آپ ڈبل انڈر لائن کریں گے پھر باب دادہ سنائیں گے کہ ریزلٹ میں کتنا انتر پڑا تو دیکھا جائے تو یہ جیسے رمڑک کا گھنے بابا کا لیکن ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اچھا دھار اور کے سریسل اچھ سریسل اچھا دھار کرنے والی تیور پرشار تھی آتماؤں کو صدا اپنے بول کو سمیں اور سیم میں رکھنے والے پرشار تم آتماؤں کو صدا محاویر بن مایہ کے سروروپوں کو جاننے والے نولیز فول آتماؤں کو صدا ہر سیکنڈ موز میں رہنے والے بے فکر بات شاہوں کو باب دادہ کا یاد پیار اور نمستے سدگرو بابا کو بہت بہت نمستے تو یہاں پر اوریجنل موڑلی کا ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے آپ یہاں پر کلک کر کے اسے سن بھی سکتے ہیں ڈریکلی بس کافی گہری بات ہیں بابا سے ہم نے سمجھی کی ہم مریضہ پرش تم ہیں ماسٹر سدگرو ہیں سلیہ ہمارے بول پر فیش سا ٹینشن ہم دینا ہے بابا نے جو پانچ باتیں بتائیں ان کو بھی ہمیں اس مرکی میں رکھ نہ نہ ہی لیمٹ سے پرحضی مزا کرنا ہے نہ ٹونٹ کرنا ہے نہ ادھر دور کی سمجھ چار نہ کم جوریوں کا چنت نہ کوئی ایوکتی ایوکتی بول اسے سبو من میں ہم بیٹھیں گے میں مریضہ پرش تم ماسٹر سدگرو آتما ہوں اوم شاندی لیوکتی